ام نمشیوائے تو بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں جن کے میں کال کا جواب نہیں دے پاتا تو اس لئے آپ کو زیادہ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور کیونکہ ہر کوئی میرے سے بار بار ایک ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ کوئی ایسا منتر بتائی جو سٹیک ہو چھوٹا سا ہو اور اگدم سے کام کرے میں نے آپ کو اپنی پچھلے ویڈیو میں بتایا ہے کہ پانی کے ذریعے آپ کیسے اپنے اچھاؤں کو پوری کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سب فالتوں کی بات ہیں ایسا ہی کہا جاتا ہے اپنے ویوز کو بڑھانے کے لیے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں خود ان چیزوں کو کر کے آیا ہوں یا میں نے یہ چیزیں کی ہیں اپنی زندگی میں اور میں نے وہ مقام حاصل کیا ہے جو میں چاہتا تھا اس لئے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں اور جو بھی ویڈیو یہاں پر دی جاتی ہے وہ سب ٹیسٹڈ ہوتے ہیں یعنی کی آزمائی ہوتی ہے اس کو پہلے ہم پریوک کر کے دیکھ چکے ہوتے ہیں اب دیکھیں ضروری تو نہیں ہے کہ آپ بھی بلکل اتنے نپون ہو جس طرح سے میں پریوک کرتا ہوں ضرور نہیں کہ آپ بھی اسی طرح سے کر پائیں اور بہت سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں یا بہت ساری ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اتنی سافدھانی سے صحیح سمیں پر نہیں کر سکتے اتنی سٹیقتہ سے اس لئے جو منتر پریوک ہے وہ کئی کبار سمبھو نہیں ہو پاتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی منتر کام ہی نہیں کرتا یاد رکھئے گا جہاں پر سائنس ختم ہوتی ہے وہاں پر جوتش ودیہ شروع ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا سائنس کام نہیں کر سکتا وہ جوتش ودیہ کر سکتی ہے اور کیونکہ آج کل ینگ جنریشن ہے میں نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو بھکمان کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ سب فالتو کا ڈراما ہے میں ان کو بلیو نہیں کرتی ایسا کچھ نہیں ہوتا جو ہوتا ہے وہ صرف میں ہوں اور جو میں کروں گا وہی ہوگا بھگوان بھگوان یہ کچھ نہیں ہے سب بھگواس ہے تو میں حیران ہو جاتا ہوں ایسے لوگوں سے مل کر یا ان کی باتیں سن کر کہ کتنے مورک پرانی ہیں کتنی بدھی جو ہے ان کی بلکل تامو پردھان بدھی ہو گئی ہے بلکل جیسے کہتے ہیں جہنم میں جلنے کے لائق ان کی بدھی ہو گئی ہے بلکل بھی ان کو اس بات کا احساسہ نہیں ہے کہ جس نے تمہیں پران دیئے جو سب سے پری ہے جو پرمپیتہ پرماتما ہے تم اس کو نکارتے ہو جس نے اپنا سوروپ تم میں دیا ہے جو بھی اس آوڈیو کو سن رہے ہیں وہ دھیان سے سنیں کہ پرماتما ابھی بھی واسطوکتہ میں ہے اور اس کا پرمان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا دی آپ اس کو یاد کرتے ہیں سچے مند سے تو وہ آپ کے ساتھ رہے گا آپ کے دوست کی طرح یادی آپ اس کو اپنے ماتا پیتہ میں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے ماتا پیتہ کی طرح آپ کے ساتھ رہے گا اور یادی آپ اسے اپنے بچے کی طرح دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے بچے کی طرح آپ کا للہ بن کے آپ کے ساتھ رہے گا اور اس میں کوئی بھی دو رائے والی بات نہیں ہے لیکن میں اتنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بلیو نہیں کرتے کسی چیز پر کسی چیز کو نہیں مانتے تو اس کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے چلی یہ تو باتیں تھیں آج کل کی یوٹھ جنریشن کے لیے اور میں اب آپ کو جو مین آپ کا وشی کرن کا مدہ ہے اس پر بتاتا ہوں آپ کو ایک نیمبو ہوتا ہے نا نیمبو لیمن وہ لینا ہے اور چوراہی پہ جانا ہے رات کو ہی جانا ہے یہ منتر دبی کام کرے گا جب اس کا اپائے ٹھیک سے ہوگا چوراہی پہ جا کے نیمبو کو کاٹ کے اس میں اس کو چاروں دشاؤں میں فیکنا ہے جیسے نیمبو کاٹیں گے آپ اس کو پہلے اپنے سر کے اوپر سے کلوک وائز گھمانا ہے سات بار اب میرے سے واہیات سوال مت پوچھئے گا کہ کون سے کپڑے پہن کے جانا ہے کون سے ہاتھ میں نیمبو پکڑنا ہے اس طرح کے سوال پوچھنے کا تو کوئی سینس ہی نہیں بنتا سیدھی سی بات ہے نیمبو لے کے جانا ہے اور اس کو کاٹنا ہے اپنے اوپر سے سات بار گھمانے سے پہلے مطلب سات بار گھمانے کے آپ کو نیمبو کاٹنا ہے اور اس کے بعد اس کو چاروں دشاؤں میں فیک دینا ہے اور فیکنے کے بعد آپ کو وہ واپس آ جانا ہے اس کے بعد یہ پریوگ جو ہے یہ سمبھو ہو گیا ہے اب اس کے بعد آپ کو منتر کرنا ہے اب آپ کو یہ منتر بولنا ہے منتر بڑے دھیان سے سنیے اس منتر کو ویدھی ویدھان سے ہی کرنا ہے اور جب یہ منتر ہو جائے تو کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا پانی کی سہتہ ضرور لیجئے اگر آپ پانی پی سکتے ہیں اس کے بعد پانی پی جئے نہیں پی سکتے ہیں تو مت پی جئے بٹ اس منتر کو لکھ لیجئے اور اس کو جاب کریے اور اس کاغج کو اپنے ساتھ رکھئے یہ کاغج آپ کے پرس میں ہونا چاہیے ہمیشہ اور یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے جب تک آپ کے پاس رہے گا یہ کام کرتا رہے گا اور وہ جو کوئی بھی ہو کہیں بھی رہتا ہو وہ آپ کے طرف کھیچا چلا آتا ہے یہ منتر اتنا پرباوشالی ہے کہ اگر اس کو آپ جانور پر استعمال کرتے ہیں تو کتے یا جو بھی آپ کے جانور ہیں وہ بھی آپ کے طرف کھیچے چلے آتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں بہت سے لوگ مجھ سے سہمت ہوں گے اور بہت سے ابھی بھی اپنی جگہ پر اڑے ہوں گے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب بکواس ہے تو دیکھئے اس سنسار میں آلوشنا تو سبھی کیا ہوتی ہے چاہے وہ کوئی اچھا کام کرے یا بڑا اور میں یہی چاہوں گا کہ آپ سبھی میری ویڈیوز کو لائک شیئر کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لکھ سکتے ہیں کیونکہ میں اگلی جو ویڈیو ہے وہ پانی کے اوپر یعنی کی وائبریشنز اور وارٹر کے اوپر بنانے جا رہا ہوں اور جتنے بھی میرے جتنے بھی سادھک اور سادھوی ہیں وہ سبھی کمنٹ سیکشن میں آئیں اور پربا کا نام ضرور لیں اور جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں اور دوسروں کے بھی مدد کریں تو خود کی مدد سوتا ہی ہو جائے گی اوم نمش شیو